اس کا مفہوم ہے کہ جو آدمی مسلمان ہو جائے اسلام لائے اور اللہ تعالیٰ اسے بقدر ضرورت رزق بھی عطا کرے اور اس رزق پر اس کو قناعت بھی نصیب ہو تو ایسا آدمی بڑا ہی خوش نصیب ہے یعنی جو رزق اللہ نے اسے دیا ہے وہ اس پر قناعت کرتا ہے اس سے وہ مطمئن ہے اس کو کوئی حوص نہیں ہے کہ اگر میرے پاس فنان چیز ہوتی تو بہت اچھا ہوتا اور وہ اس چیز کی تڑپ اس کے دل میں ہو اور بیچارہ جو کچھ ہاتھ ہے اس سے بھی خوشی نہ اٹھا سکے جیسے عموما ہم سب کی صورتحال ہوتی ہے کہ جو اپنے پاس ہے اس سے ہم حطف اندوز نہیں ہوتے اور اس کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے ہمیں حاصل ہو جائے اس لئے ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو کہ میرے پاس گھر ہے تو میں ایک بڑے بغلے والے کو نہ دیکھوں بلکہ کسی ایسے کو دیکھوں جس کے پاس ایسا گھر بھی نہیں ہے تو کیا ہوگا دل کو تسلی ہوگی اپنے نعمت کے اوپر شکر ادا کرنے کا موقع ملے گا توفیق ملے گی